بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ مجلس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کسی علاقے کسی ملک میں انقلاب برپا کرنے کے لیے چھے سٹیپس پر مشتمل ایک جد و جہود درکار ہیں پہلا سٹیپ کہ کوئی انقلابی نظریہ اور فلسفہ ہو جو واقعی انقلابی ہو اور ایگزسٹنگ پولٹیکو سوشل اکرومک سسٹم کی جڑوں پر تیشہ بن کر گریں اور نمبر دو یا تو نیا ہو تاکہ وہ اپنی نئی استلاحات کے حوالے سے لوگوں کو انٹریس کر سکے یا پرانا ہو تو اسے جدید استلاحات اور وقت کی جو ذہنی سطح ہے اس کے اوپر ری انٹرپیٹ کیا جانا ضروری ہے پھر یہ کہ اس فلسفہ اور نظریہ کو پھیلایا جائے اور اس میں جتنے بھی ایویلیبل جتنے بھی ممکن الحصول ہو ذرائع ان سب کو استعمال کیا جائے اب دوسرا سٹیپ کیا آئے جو لوگ بھی اس نظریہ اور فلسفہ کو on its face value قبول کریں شعوری طور پر قبول کریں انہیں اورگنائز کیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انقلاب کا تقاضہ کیا ہوگا ایک نظام کو بدلنا نظام کی اگزیسٹنگ ہے اس کے ساتھ پنیولجد طبقات ہیں مراعات یافتہ طبقات ہیں ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ اس نظام کو کوئی نہ چھڑے سٹیٹس کو ہو رہنا چاہیے جو نظام ہے قائم رہے اگر وہ جاگیرداران نظام ہے جاگیردار چاہیں گے اسی طرح برقرار رہے سرمایت جارانہ نظام ہے سرمایتار چاہے گا اسی طرح قائم رہے بادشاہی نظام ہے بادشاہی خاندان چاہے گا اسی طرح برقرار رہے and they are bound to resist وہ راستہ روکیں گے لا بہالہ پوری طاقت کے ساتھ تو جب یہ تصادم ہونا ہے تو تصادم کے لیے ایک منظم طاقت کی ضرورت ہے ایک حجوم ایک انبوہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ اس مرحلے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا organization is the second necessary structure اس organization کے بھی two qualifications جو ہے ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے ایک تو یہ کہ اسے discipline ہونا چاہیے fully discipline جیسے کہ ہمارے ہاں محاورتاً فوج کا discipline ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں listen and obey فوج میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اثر اپنے ماتحیت سے کہے یہ کرو اور وہ کیسا پہلے مجھے سمجھائیں کیوں کروں اس میں مسئلہت کیا ہے there's not to reason why یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ reason کریں کیوں there's but to do and die their duty is کہ جو کچھ حکم دیا گیا اس پرامل کریں موت آتی ہے تو آئے یہ ہے فوج کا discipline اسی کو some without listen and obey جب تک یہ discipline اتنا مضبوط نہیں ہوگا انقلاب کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے lose associations ڈیلی ڈالی قسم کی تنظیمیں ڈیلی ڈالی قسم کے ادارے وہ علمی کام کر سکتے ہیں کوئی تبلیغی کام کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے اصلاحی کام کر سکتے ہیں انقلاب پر پانے کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو یاد آگئی ہوگی یہ نظم ہے ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی کسی جنگ میں ایک رسالہ تھا شاید چھے سو سوار تھے اس میں انہیں حکم دے دیا گیا ان کا جو بھی کمانڈنگ آفیسر تھا حملہ کرو چارج چارج ڈیلائٹ بریگیڈ اب وہ بریگیڈ والوں کو معلوم تھا کہ جدر ہمیں حملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ادھر سامنے بھی توپے لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بھی توپے ہیں بائیں طرف بھی توپے ہیں کیننز تو رائٹ آف دیم کیننز تو لیفٹ آف دیم کیننز ان فرنٹ آف دیم سمون ایس بلنڈرڈ انہوں نے یہ سوچا کہ کسی نے غلطی کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے ان حالات میں حملے کا حکم ظاہر بات ہے کہ بھون کے رکھ دیں گے ہم لیکن چھے سو کے چھے سو جو ہے وہ موت کی وادی میں اتر گئے ہیں یہ ہے وہ فوج کا دسٹیپلن there's not to reason why there's but to do and die تو ڈسپلن جو ہے انقلابی جماعت کا اس طرز کا ہونا نہ گزیر نمبر دو اس انقلابی جماعت کے واقعیتاً انقلابی ہونے کے لیے دوسری شرط جو نازم ہے جو پوری ہونی چاہیے کہ اس میں جو مراتب ہیں جو کارڈرز ہیں اس میں جو لیبلز ہیں ان میں کسی شخص کی حیثیت کا قائد ہونا چاہیے اس کی محنت کی بنیاد پر اس کی amount of sacrifice کتنی قربانی وہ دے رہا ہے کتنی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کا رتبہ معین ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو existing ان کا social order تھا اس میں کوئی شخص اونچا تھا تو وہ یہاں بھی آ کر اونچا ہو جائے مثال کے طور پر ہندو معاشرے میں برہمن اونچا ہے شدر نیچا ہے اب اگر کومنس پارٹی میں بھی برہمن آئے تو اونچا ہو اور شدر آئے تو نیچا رکھ تو یہ پھر انقلابی پارٹی نہیں ہے یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ شدر جو ہے وہ چاہے اپنے social order کے اعتبار سے اس معاشرے میں گھٹیا ہے لیکن اگر اس نے محنت زیادہ کی ہے کوشنز زیادہ کی ہے قربانی زیادہ دی ہے جہاں فشانی زیادہ کر رہا ہے محنت زیادہ کر رہا ہے تو اسے آگے بڑھنا چاہیے اور اگر کوئی برہمن جو ہے وہ اس اعتبار سے پیچھے رہ گیا تو اسے پیچھے ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ شدر کمانڈ کرے اور برہمن جو ہے وہ اس کی کمانڈ میں ہو اس کا حکم ماننا پڑ یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے تو existing social status ہوتے ہیں ان کی کوئی reflection اس پارٹی میں نہیں ہونی چاہیے یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو وہ ایک انقلابی پارٹی شمار ہوگی ہے اور اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہیں تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں ہیں نمبر تین third step اب ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے training کرنی ہے میں کوئی اسلامی لفظ استعمال نہیں کر رہا بھی موٹ کر دی جیس کو اچھی طرح بلکہ general terms میں جن کو آپ سمجھتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے بات واضح ہو جائے تیسری چیز training ہے training کس بات ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو کارکن ہیں جو workers ہیں ان کے ذہنوں میں ان کا جو انقلابی فلسفہ ہے وہ ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے ظاہر بات ہے کہ ان کی depth of commitment ان کی محنت ان کا عیسار ان کی قربانی ان کی بھاگ دور یہ directly proportion ہوگی کہ ان کا جو نظریہ ہے ان کا جو انقلابی تصور ہے انقلابی فلسفہ وہ ان کے ذہنوں میں تعلیٰ ہے یا نہیں اگر یہ پیشے نیچے چلا گیا اس کے اوپر ظہول تاریح ہو گیا اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں وہ ارچ وہ جذبہ وہ شوق اور جوش اور خروش نہیں رہے گا یہ جو انقلاب کے لیے لازم ہے to keep this revolutionary ideology always fresh in the minds of the workers نمبر ایک نمبر دو discipline کی عادت ڈالنا اس کے لیے بڑی training کی ضرورت ہے مشکل کام ہے میں اس کی بات کیوں مانوں ہوئی تھی یہ بھی میری طرح کا انسان ہے میری بھی رائے ہیں کیوں میں اپنی رائے کو نہیں دی فک دوں ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی سرکاری محکمہ ہے اس میں ایک افسر ہے ایک اس کے نیچے ہے وہ تو اس لیے مانتا بھی میرا افسر ہے اور اس لیے مانتا ہے مجھے ملازمت کرنی ہے ورنہ مجھے ملازمت سے برخواست کر دی جائے انقلابی جو کارکن ہوتے ہیں وہ تو والنٹلی ورکرز ہوتے ہیں وہ کسی تنخواہ کے لیے تو نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے کوئی جو ہے مفادات تو اس میں نہیں ہوتے ہیں لہٰذا وہی سرکار سے تو برابر ہے ایک اسٹیٹس سے اب ان میں سے ایک شخص فرض کیجئے کہ کمانڈر بنا دیا گیا ہے تو ہے تو انہی میں سے ایک شخص نہ تو کیوں مانے اس کی بات اپنی بات کیوں نہ بنوائیں پریشرائز کریں سب مل ملا کر دتہ بندی کر کے اپنی رائے جو ہے اس کو پٹھوسیں تو بڑا مشکل کام ہے سمو تاکت لسن نو بے انہیں والنٹری اورگنائزیشن فوج ہے تو فوج میں ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے لیے فوج میں ریکروٹ ہوا ہے ترقی کے امکانات ہیں اگر اس کی جو ہے پرسنل ریکارڈ کے اوپر کوئی چھیٹے آگئے تو آگے ترقی رک جائے گی وہ تو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈیسپلن کی پابندی کرتا لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے جس کو کہا ہے کسی شاید میں بڑی خوبصورتی سے ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سے جو تنظیم کی تسلیم کی خود ڈالنا عادت یہ کلٹیویٹ کرنا اپنے اندر اس عادت کو پروان چڑھانا کہ جو حکم انے کا مانو گا یہ ہے ٹریننگ ریولوسٹری ٹریننگ کا دوسرا ایسپیکٹ تیسرا ایسپیکٹ اس ریولوسٹری ٹریننگ کا تیسرا تقاضی یہ ہے کہ دن من دن یہاں تک کے جان پہ قربان کر دینے کے لیے تیاب ہو جائے انقلاب بہرحال جن مراحل سے ہو کر گزرتا ہے ہمیں جانے دینی پڑتی ہیں اگر یہ جذبہ نہیں ہو گیا ہے کم وٹ میں جان مال عابرو ہر شیئے میں قربان کرنے کو تیاب ہو یہ نہیں ہوگا تو انقلاب نہیں آئے تھنڈے تھنڈے انقلاب نہیں آتا آرام سے جو ہیں وہ کلبیں چل سکتی ہیں کوئی حلقہ احباب جو ہے وہ بن سکتا ہے لیکن کوئی لٹریری سرکل ہو کوئی اور اسی طرح کا سوشل سرکل ہو لیکن نہیں انقلاب لانے کے لیے تو ہر شیئے قربان کر دینے کے لیے انسان کو ذہنن تیار ہونا چاہیے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تو پری ریکوزٹس ہیں فر اینی ریولوشن ریولوشنری ٹریننگ کوئی بھی ریولوشنری ٹریننگ خالص دنیاوی انقلاب ہو خالص مادی انقلاب ہو یہ تین چیزیں تو لازم ہیں نمبر ایک کہ انقلابی نظریہ مستحضر رہے ہمیشہ وہ کہیں تحت الشعور میں یا نیچا یاد داست کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے it should remain fresh at the conscious level of your mind نمبر وان نمبر ٹو ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے عادت ہو جائے حکم سننے اور ماننے کی اس کے لیے انسان جو ہے ذہنن قلبن نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے نمبر تین تن من دھن سب کچھ قربار کرنے کے لیے تیار البتہ اگر ریولیوشن کوئی ایسا ریولیوشن ہے جس کے کوئی اخلاقی اور روحانی dimensions بھی ہیں یا آپ پہلی مطبع جو ہے اس بحث میں اسلام کا لسلہ رہا ہوں اس لیے کہ بالاخر تو ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ اسلامی انقلاب کے بارے میں تو اسلامی انقلاب محض ایک دنیا بھی اور مادی انقلاب نہیں ہے یہ ایک روحانی انقلاب بھی ہے اس کے moral اور spiritual dimensions ہیں لہذا چوتھی چیز اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے اخلاقی تذکیہ روحانی طرح دی ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلامی انقلاب نہیں آسکے you'll fail somewhere کسی جگہ جا کر معلوم ہوگا کہ اب ہماری پیش نفت رک گئی ہے یہ تین ہیں قدم جن کو میں نے گن کر آپ کو بتایا تین steps لیکن یہ نوٹ کر لیجے یہ تینوں بیق وقت چلتے ہیں دعوت تنظیم تربیت یہ process چلتا رہے گا دعوت جاری ہے جو آ رہے ہیں انہیں تنظیم میں شامل کیا جا رہا ہے integrate کیا جا رہا ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے کہنے کو اس کو جب ہم analyze کریں گے تو تین باتیں کہیں گے لیکن حقیقت میں یہ ایک continuous اور contemporary process ہے ایک ہی وقت میں یہ تین کام ہوتے ہیں چوتھا عمل چوتھا step وہ بھی ان تینوں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ سمجھانے میں میں آپ اس کو نمبر چار پہ رکھ رہا ہوں وہ ہے passive resistance سمرِ محض ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو آپ بھی جواب دیں ترکی با ترکی at the legal level it's your right کوئی آپ کو تھپڑا مارتا تو آپ بھی تھپڑا مارے خساس آپ کا حق ہے لیکن نہیں revolutionary دعوت اور تبلیغ revolutionary دعوت کے لیے لازم ہے کہ ایک حد تک ایک stage تک صورت یہ رہے کہ لوگ گالیاں دیں اور آپ جوابی گالی نہ دیں بلکہ ہو سکے تو کوئی خوش کلامی کا مظاہرہ کریں لوگ پتھر مارے آپ جوابی طور پر پتھر نہ مارے کھو سکتا ہو تو پھول پیش کریں take every persecution whether verbal or physical without any retaliation لیکن ادم پیچھے نہ ہٹیں تو دو نفس جو میں نے استعمال کیے تھے جدید terminology کی passive resistance passive لیکن resistance ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ہم اپنے نظریوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے اس فلسفے کو پھیلانے سے باغ نہیں آئیں گے ہمیں مارو پیٹو جیلوں میں ڈالو ہم جوابی کاروائی کوئی نہیں کریں گے ہم عید کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے لیکن اپنے کام کو جاری رکھیں this is the meaning of passive resistance active اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہا لیکن resistance اس معنی میں ہے کہ کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے اب یہاں اس کی بھی کچھ stages ہیں اس کو نوٹ کر لی جائے لیکن پہلی بات تو یہ نوٹ کر لی جائے کہ یہ تصادم جو ہے اگرچہ اس میں تشدد تو ہوتا ہے existing جو system ہے the existing political social economic system اس کی جو privilege classes ہیں ان کی طرف سے تشدد ہوگا لیکن یہ تصادم شروع کس نے کیا ہے یہ تصادم انقلابی شروع کرتے ہیں ظاہر بات ہے انہوں نے کھڑے ہوگا کہا ہے تو بارا نظام غلط ہے لوگ رہ رہے تھے آرام سے رہ رہے تھے جو بھی کچھ تھا کوئی downtrodent تھے تو انہوں نے بھی اپنی قسمت کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری قسمت یہی ہے کوئی غلام تھے تو انہوں نے بھی ریکنسائی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ہماری قسمت یہ ہے آپ نے کھڑے ہو کر کہا یہ ظالمانہ نظام ہے یہ غلط نظام ہے اسے بدلنا چاہیے who initiated the process the process is initiated by the revolutionaries جب وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ نظام غلط ہے یہ ظالمانہ ہے یہ repressive ہے یہ exploitative ہے یہ discriminative ہے جب آپ یہ الفاظ کہتے ہیں نظام لگاتے ہیں نظام کے اوپر تو ظاہر بات ہے اس نظام کو retaliate کرنا ہے it has it is bound to retaliate it has to resist البتہ اس نظام کی طرف سے retaliation کے دو stages ہیں پہلی stage ہوتی ہے verbal verbal persecution میں اردو محاورے میں استعمال کروں گا یا قرآن مجید کے الفاظ میں پھوکوں سے بجھانا یریدون لیتفعون اللہ بے افواہہم اپنی مو کی پھوکوں سے بجھا دینا یا جسے ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں گھڑا دینا آجی پاگل ہو گئے ہیں دماغ خراب ہے ہمارے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے میاں تمہارے دماغ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے you have gone crazy یہ فینیٹکس ہیں یہ دیوانے ہیں یہ پاگل ہو گئے what has happened to them یہ persecution اور یہ persecution بھی عام لوگوں پر نہیں ہوگی اگر اس دعوت کا کوئی ایک دعائی ہے ایک لیڈر ہے وہ فوکس بن جائے گا اس کا اگر کئی ہے تو وہ فوکس بن جائیں گے تاکہ ان کی اندر جو عظیمت ہے جو ارادہ ہے بختہ their will power اس کو crush کر دیا جائے پاگل ہے دباغ خراب ہے جھوٹا ہے پچنی کہیں اور کا کوئی فلسفہ لاکر ہمارے اوپر تھوپنا چاہتا ہے کوئیز ہی یہ ساری وربل persecution ہوگی مدا پڑایا جائے گا استحصہ ہوگا توسکر ہوگا تاکہ یہ کہ اس کی اندر سے اس کی قوت ارادی کچھ لی جائے character assassination ہوگی تاکہ اس کے اندر جو وہ حمد ہے وہ ختم ہو جائے ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی حمد ختم ہوگئی تو باقی سب تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے لیکن پھر second stage اس وقت آتی ہے جبکہ وہ اس نظام کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے یہ چٹکیوں میں اڑانے سے تو یہ بات ختم نہیں ہو رہی جسے ہم نے ایک مشتے غبار سمجھا تھا یہ تو ایک آنڈھی کی شکل اختیار کر رہی especially جب دو طبقوں میں وہ بات پہنچنے لگے نفوس کرنے لگے ایک downtrodden طبقات جو ہیں انہیں شعور ہونا ہونا شروع ہو جائے ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کیوں غلامی کے اوپر راتی ہوئے ہیں ہم کیوں ان کے تابع ہیں ہم کیوں مستدعفین بنے ہوئے ہیں ہم مستدعفین بنے ہوئے تب ہی تو یہ مستقبرین بن گئے نا جب یہ شکل ہوتی ہے تو اب انہیں خطرہ ہوتا ہے یہ تو گویا کہ جو باروت کا گدام تھا اس کے قریب ارچنگاری جا رہی ہے یہ تو اگر بلو اپ ہو گیا تو کیا ہوگا توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب پھر تو یہ ہوگا غلام کھڑے ہو جائیں گے اپنے آقاؤں کے خیموں کی تنابیں کٹا لیں گے اور نمبر دو جب انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ انقلابی دعوت ہمارے یود ہمارے نوجوانوں میں خراج کر رہی ہے دے ہار اور فیوچر ہمارا نوجوان ہمارا فیوچر ہے اور نوجوان میں ظاہر بات ہے کہ مسلحت بینی نہیں ہوتی وہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے پھر اس کے لیے خرچ بانہ بات کرنے کو تیار ہو جاتا ہے میڈل ایج میں آدمی آ کر ایک تو یہ کہ جسم کے قواہ جو ہے اس کے دھیلے پڑ گئے وہ حمت وہ عظیمت نہیں رہتی پھر فیملی فیملی بچے بچوں کے بچے ان کے پرابلمز کہ نوجوان ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے اسے جو بات صحیح سمجھ میں آ جائے وہ اس کے لیے خڑا ہو جائے اس میں اس کو جو ہے مسلحت بینی اس کا راستہ نہیں روکے گی لہذا اگر یہ ان دو طبقات میں دعوت سرائت کرنے لگے تو پھر فیزیکل پرسیکیوشن کا آغاز ہوتا ہے انہیں مارو ان نوجوانوں کو گھروں میں بند کر دو انہیں فاقدو اور جو وہ ڈاؤن ٹرانڈم طبقات ہیں انہیں پیٹو پرسیکیوٹ کرو ٹارچر کرو تاکہ ان کے ان کا نشہ حرن ہو جائے ان کو دن میں تاری ندر آنے لگے یہ ہے فیزیکل پرسیکیوشن لیکن ایک سٹیج جس کا میں تذکرائی صد کر رہا ہوں وہ یہ ہے ٹیک آل پرسیکیوشن ویڈ ڈاؤنٹ اینی ریٹیلیشن بھائی یہ بھائی کا بابنہ بہت اہم ہے اس لیے کہ ہر سے اس کی ایک حکمت ہے کس وجہ سے یہ دیکھئے انقلابی شروع میں ہمیشہ سے ہمیشہ آپ کو معلوم ہے تھوڑے ہوتے ہیں لوگ ایک نظام اسٹیبلشٹ ہے اس کے محافظ ہے آج کل کا نظام ہے تو حکومت ہے فوجی ہے ائر فورس ہے پولیس ہے پیرا ملیٹری فورسز ہے کیا کچھ ہے ہیلیکاپٹروں سے بھی بارش ہو جائے گی گولیوں کی اور ویزائیز کی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا شروع میں جبکہ مادود ہے چند لوگ ہیں اگر یہ وائلنٹ ہو جائیں اگر یہ جواب دینا شروع کر دیں تو کوئیہ کہ اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا اس وقت کے نظام کو کہ انہیں بالکل کرش کر دیں ختم کر دیں لیکن جب یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں مار کھا رہے ہیں ہاتھ پہ اٹھا رہے ہیں تو ایک بات رہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں بھی ایک حد سے آگے وہ نہیں بڑھتے ہیں مارتے ہیں پیٹھتے ہیں ستاتے ہیں تکلیر دیتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ ان کے خلاف کوئی بالفعل کوئی فیزیکل اقدام نہیں کیا جا رہا ہے لہذا ایک حد سے آگے وہ بھی نہیں جاتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں تو بائی ٹائم یہ بائینگ آف دی ٹائم ہے کہ ریولیوشنری مومنٹ ہیس تو بائی ٹائم اسے وقت چاہیے اگر ابھی وہ فورم جو ہے تصادم کو موڑ لے لے گی تو تو کرش کر دی جائیں they'll be eliminated in no time exterminated in no time وہ وقت لگے گئے نہیں ابھی تو انہیں وقت چاہیے تاکہ اپنا بیس براؤڈ کر لے اپنی دعوت زیادہ پھیلا سکے اپنے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا سکے اپنی organization کو مضبوط کر لے discipline کی عادت بھی پڑ جائے training بھی ہو جائے اس کے لیے they have to buy time and for that buying of time they have to take this passive resistance till such time that they feel that we are now strong enough to detaliate جب تک کہ یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب ہم مضبوط ہیں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں میدان میں آکھا کھنم کھلا اس وقت تک passive resistance چلے گی تو buy time تاکہ اس غالب اور established system کو بالکل exterminate کرنے اور بالکل annihilate کرنے اور بالکل ختم کرنے کے لیے اخلاقی جواز نہ مل سکے اس کا دوسرا پیلو بھی دیکھئے اس passive resistance کا ایک بہت بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں silent majority ایک ہوتے active لوگ نمائیان لوگ ہیں چودری لوگ ہیں elite جنہیں آپ کہتے ہیں bureaucracy ہے آرمی ہے یہ ہے وہ ہیں ایک ہے political figures ہے political parties ہے ایک ہے silent majority silent majority عام طور پر اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر اور ڈٹ جائے مقابلے میں کہ یہ غلط کامے سے ہم نے ختم کرنا ہے they keep lying لوگ لیکن یہ silent majority silent تو ہوتی ہے اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے معاشرے میں کہ اس وقت ایک کشا کش پر پا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں ستایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے یہ persecution ان کی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے انہوں نے کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا بس صرف یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے اس نظام کو درست ہونا چاہیے بس اور کون کا اخلاقی جرم نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ silent majority کی اندری اندر ہمدردیاں ریولیوش تریس کے ساتھ ہو جاتی جن کو دیکھتے پٹھتے ہوئے مار کھاتے ہوئے جیلوں میں جاتے ہوئے ایک فطرت ہے انسان کی انسانی فطرت اس کا تقادہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر ایک ہمدردی ایک معاملہ جو ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ریولیوشنری اس کے ساتھ چاہے کم لوگ آئے ہو ان کے ساتھ ایک تو وہ ہے جو آگئے جنہوں نے جوائن کر لیا ریولیوشنری پارٹی میں شامل ہو گئے وہ تو ایکٹیوست ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں لیکن ان کے علاوہ ان کے گرد ایک بہت بڑا حلقہ ایسے لوگوں کا ہوگا جنہیں ان سے ہمدردی ہے اگرچہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے they can't take the courage to stand up and say this is wrong نہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ان پر زیادتی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اندری اندر ان کی ہمدردیاں ان ریولیوشنری ورکرز کے ساتھ ہو جاتی ہیں یہ ہے چوتھا سٹیپ گلتی میں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میرس کیا تھا یہ سٹیپ شروع ہو جاتا ہے پہلی دن سے جیسے ہی کوئی شخص جیسے نے کھڑے ہو کر کہا یہ نظام غلط ہے تو جوابی تیر آئے گا تمہارا دماغ خراب ہے سیدی سیدی بات لا محالہ لہذا یہ چار سٹیپ یہ سائیڈ بائی سائیڈ ساتھ چلتے ہیں سمجھانے کے لئے میں نے انہیں چار میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک کوئی انقلابی نظریہ فکر فلسفہ اور اس کی اشاعت نمبر دو جو لوگ شعوری طور پر اس نظریہ اور اس فکر کو اختیار کریں ان کو منظم کرنا نمبر تین ان کی آنے والے دور کے مراحل کے اعتبارات سے تربیت کرنا نمبر چار جب تک طاقت اتنی نہ ہو کہ یہ محسوس کریں جو بھی ظاہر بات ہے پارٹی ریڈرشپ ہوگی وہی تیہ کرے گی کہ ہم اب اس قابل ہے کہ ہم ایک اوپن کنفرنٹیشن جو ہے وہ رزق کر سکتے ہیں اس وقت تک پیسیو ریڈیسٹنس ہو اب اس چار کے بعد جو پانچ ماہ مرحلہ ہے یہ ہے اصل میں بہت ڈیسائیسیف چینجنگ پیسیو ریڈیسیو ریڈیسٹنس یہ اس اعتبار سے ڈیسائیسیو ہے کریٹیکل ہے اگر یہ پری مچور آپ نے کر لیا مرد مقابل کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اپنی طاقت کو کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا ڈیساسٹر اور اگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے اگر پراپر ٹائم پر آپ نے اقدام نہ کیا تو پھر اولیشنری مومنٹ جو ہے وہ خود اندر سے کم دور پڑھنی شروع ہو جاتی ہے جس کو آپ اگریدی میں کہتے ہیں you have missed the bus chances come your way لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ chance کو سمجھ لیں کہ ہاں یہ وقت ہے catch the time by the four lock اگر آپ نے اس کو miss کر دیا then you have missed the bus یہ دونوں طرف کا معاملہ یہ ایک طرف کا نہیں ہے اگر آپ نے پری میں جونگلی کیا ہے تب ہی تباہی ہے اگر آپ نے موقع آ گیا ہے اور اسے گواہ دیا ہے تب بھی اس کے نقصالات ہوں لہذا most critical decision یہی ہے when to switch over from the passive resistance to the active resistance اب active resistance کی شکل کیا ہوگی ہے active resistance اس system کو چھیڑا جائے گا وہ کسی بھی اعتمار سے آپ اس کے کسی بھی aspect کو چھیڑیں گے اگر to retaliate کہے گا as a hole system is a organic hole نظام جو ہے وہ ایک واقت ہوتا ہے اب یہ معاملہ کیونکہ مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے تو مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر جب گاندھی نے تیع کیا کہ اب ہمیں برطانوی استعمال کے خلاف تک کر لینی ہے تو کیا تیع کیا ہم جا رہے ہیں سمندر میں پرماتما نے نمک پیدا کیا ہوا ہے یہ سمندر پرماتما کا ہے نمک پرماتما کا ہے ہم وہاں سے سمندر کے پانی سے نمک بنانے جا رہے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا نا لیکن یہ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا مطلب کیا ہے you have challenged the excise and taxation policy of the British government excise duty ہے نمک آپ نہیں بنا سکتے وہ تو license orders بنائیں گے جو کہ فیس دیتے جو ٹیکس دیتے آپ جو ہے خود جا کر نمک بنانا شروع کر دیں پرماتما کا پانی ہے پرماتما کا سمندر ہے پرماتما کا نمک ہے ہم پرماتما کے ہیں ہم بناتنا ہے لہذا لاتھی چارج ہوئے پیتا گیا بڑے بڑے لیڈر سر پھٹے ان کے اسے کچھ ہوا یہ تو ہوگا then the system is bound to retaliate وہ پوری سختی کے ساتھ پھر وہ اپنا اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے واقعی تن پوری تیاری کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا یا یہ کہ آپ کی تیاری دھوری تھی اور آپ اتنا بڑا پنگا لے بیٹھے اس کا نتیجہ تو میں بیان کر چکا ہوں اگر prematurely کیا تھا ابھی تیار نہیں تھے you were not ripe enough you were not prepared تو یہ تو اس مرحلے کے شروع ہونے کے بعد کوئی middle road نہیں ہے یا تخت یا تختہ یا تو کامیابی ہوگی اور یا پھر ناٹھا بھی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تختہ جو ہے وہ تو پھانسی کے لیے کہتے ہیں یا پھر خاتمہ ہو جائے گی اب یہ جو ہے پانچوں کامیابی two-sided war قضوہ بدن میں بدن میں ستر خوریشتے مارے گئے عہد میں ستر سابا شاید ہو یہ ہے دو طرفہ جنگ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرفہ جنگ ایک طرفہ جنگ جس کا نقشہ آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ایران میں آیا ہے ایران کے انقلاب کو ایک تو یہ سمجھ دیجئے کہ میں نے کبھی بھی انکوالیفائیڈ اسلامی انقلاب نہیں کہا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ شیعہ اسلامی انقلاب ہے اور دوسرے یہ کہ میں اسے true revolution نہیں سمجھتا اس میں کمی رہی ہے وہ کیا ہے وہ میں بعد میں پھر ڈسکس کروں گا لیکن اس معنی میں انقلاب ضرور ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا بادشاہت کو بھاگنے پر مجبور کر دی علماء کے حکومت قائم ہو گئی سیاسی تبدیلی آگئی بہت بڑی اور وہ کس شکل میں آئی ہے یک طرفہ جنگ عوام سرکوں پر آگئے سسٹم کو بلوک کر دیا ان پر فائرنگ روئی انہوں نے جانے دی خود نہیں مارا دو طرفہ جنگ نہیں کی دو طرفہ جنگ آج کی دنیا میں فیزیبل نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ جو حکومت پر بہاج مان ہے اور حکومت کے ڈسپودل پر ہے فوج بھی ائر فورس بھی پولیس بھی پیرابلیٹری فورس بھی ہر چیز دو طرفہ جنگ کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو اجدائی میں ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پر ہو رہا ہے جو غلطی ہیں آج کے دور کے حساب سے اگرچہ سیرت محمدی میں وہ جو دو طرفہ جنگ ہیں جو ابھی ملے گی جب ہم اس کا تفصیل سے متعلق کریں لیکن یہ کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ ہونے کے اعتبار سے یک طرفہ جنگ سسٹم کو بلان کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں پکٹنگ گراؤ جلاو نہیں دونٹ برن اینی پروپرٹی اینی ٹھنگ گراؤ کر لو اس سسٹم کو ہم چلنے نہیں دیں گے چھوٹی سی دو مثالیں ہماری اپنی تاریخ سے زیادرق صاحب نے زکاہ کارڈیننس نافذ کیا پچاس ہزار شیعہ جا کر گھراؤ کر کے بیٹھ گئے سیکنٹیریٹ کا اسلام آباد ہم نہیں دیں گے زکاہ اس حکومت کو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں درد نہ دے کے بیٹھ گئے مارو ہمیں گولیاں چلاو ہم پر جاؤ لکھ سمجھ دارا گو تھا اسے معلوم تھا اگر شیعوں پر گولیاں چلائے تو فوج میں بھی شیعہ ہیں پولیس میں شیعہ ہیں بیروکریسی بے شیعہ ہیں کیا ردی عمل ہوگا لہذا اس نے اپنی موچ نیچے کر لی ناک نگڑ دی زمین میں اور انہیں زکاہ سے ایگزنٹ کرنے کا اعلان کرتی کتنی بڑی قابعہ بھی حاصل کر لی اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک زمانے میں روزنامہ جنگ جو ہے اس کے خلاف ہو گئے تھے ایم کیو ایم والے اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں ان کی خبریں صحیح طور پر نہیں دے رہا تھا گھراؤ کر لیا تین دن تک دفتر سے جنگ نکل نہیں دیا چوتھے دنوں نے ہتھیار ڈال دیئے اس کے بعد الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہو تھی کہ آج الطاف صاحب کو چھینک آئی کیوں اس لیے کہ انہوں نے گھراؤ کر کے تو بیڑا غر کو جائے گا چند دن اخباد نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا یہ ہے صورت حال یکتر سا جنگ مار کھانے کو تیار رہے جانے دینے کو تیار رہے جانے دیئے بغیر تو انقلاب نہیں آتا قتل نہیں آسکتا ناممکن ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بھی کئی سو صاحبہ کی جوانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آیا ہے لیکن یہ ہے ساتھوں سٹیپ جس کو میں نے چھتا سٹیپ جس کو میں نے دو شکلوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ایک ہے کھلی جنگ دو طرفہ جنگ یو قاتلونا فی سبنی اللہ فیقتلونا ویقتلو اور ایک ہے یکترفہ جنگ یعنی سویل دس او بیڈینس اور اس کی آخری شکل ہوگی ان آمڈ ریولٹ ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت ایک ہے ان آمڈ ریولٹ غیر مسلح بغاوت گہراؤ پکٹنگ سڑکوں پر آ جانا سسٹم کو براؤ کر دینا اس میں گولیاں چلے جانے دے یہ چھے سٹیپ سے جس کے نتیجے میں اگر واقعتاً صحیح طریقے سے آپ چلی ہیں پہلے سٹیپ پر کنسولیڈیٹ کر کے آگے چلے ہیں اصل میں تو سٹیپ دو ہی ہو گئے اب پہلا سٹیپ کیا تھا نمبر چار چیز جو پہلی وہ ایک ہی سٹیپ ہے ایک ہی سائیبلٹینیس ہے کسی انقلابی نظریہ کی نشرشات جو اس کو ذہنی طور پر شعوری طور پر قبول کرے انہیں منظم کرنا آئندہ کے مراحل کے لیے تربیت دینا جب تک طاقت کافی نہیں ہے پیسیو ریزنسٹنس ہر تشدد کی جواب میں سبر کرنا دوسری سٹیج جب پحسوس ہو کہ اب طاقت ہے حالات ہمارے سازگار ہیں we can risk an all out confrontation with this system رب ہم یہ risk لے سکتے ہیں تو میدان میں آ کر چھوڑنا چھیڑنا اس کو اس سسٹم کو کسی طرح سے بھی چھیڑے گے وہ سسٹم is a whole پورے دوپنیٹیلیٹ کرے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اب اگر اس وقت تک آپ پوری طرح تیار ہو چکے ہیں تو چاہے وہ دو طرفہ مسلح جنگ ہو اور چاہے وہ یک طرفہ un-out revolt ہو آپ کا بیاب ہو جائیں اس کے بعد جو ساتھوہ سٹیج ہے وہ ہے exporting of the revolution جی میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی انقلاب if it's a true revolution اسی وجہ سے میں ایران کے انقلاب کو true revolution نہیں مانتا اس لیے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں لٹمس نیلا نال جو ہے اس سے کہ یہ ایسینک ہے یا الکلائن ہے لیکوڈ جو ہے آپ کو پاس تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ جغرافیائی اور قومی اور سیاسی حدود سے پاہر نکلے اگر نہیں نکلتا تو پھر وہ true revolution نہیں ہے فرانس کا اقلاب آیا تھا پھرے دنیا میں پھیل گیا والچرک revolution رسیہ میں آیا کہاں لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا چائنا میں پہنچ گیا ہندوستان میں کھرالا بنگال اب یہ تک کومیونس پارٹیوں کے حکومت چل رہی ہے تو true revolution تو کبھی بھی national boundaries geographical boundaries ان کے اندر محدود نہیں رہتا اور سب سے بڑی مثال انقلاب محمدی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے جزیرہ نمائے عرب میں وہ انقلاب برپا ہوا پھر کس تہزی کے ساتھ ایک سہلاب کے معنی تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا ہمارا وہ سہلاب ہوکنے والی کوئی طاقت خارج میں موجود نہیں رہی تھی مشرق میں عراق سے ہو کر اور ایران اور پھر خوراسان اور افغانستان تک یہاں سارا علاقہ حضرت عثمان کے اہدے خلافت میں فتا ہو چکا مغرب میں شام سے ہو کر اور پھر سنائی پیننسلہ سے نکلتے ہوئے پھر مصر ہے اور پھر لیبیا ہے الجزائر ہے اور یہ سب ہوتے ہوتے اٹلانٹک تک دریا جیہوں سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک دریا جیہوں سے لے کر دریا جیہوں سے لے کر محمد سنازم took 23 years or at least 20 years in bringing about the revolution in Arabian peninsula اس لیے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دو سال جو ہیں وہ اصل میں exploding of revolution کے غزوہ موتا غزوہ تبوک یہ تو عرب سے باہر کی جنگیں ہیں یہ process 7 تھے 7th stage of that process اندرون ملک انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ سن نو میں ہو چکی ہے گویا کہ 20 برس 21 برس اس میں حضور نے انقلاب پر پا کیا جزیرہ نمائے عرب میں پھر وہ جو پھیلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 24 برس کے اندر اندر کتنا بڑا علاقہ دنیا کا شمال کی طرف جو کولم گیا تھا وہ پہنچ گیا کوہ قاف تک Caucasian mountains کا ایک سلسلہ تھا جس نے روکا ہے یہ مشرق میں بھی نہ کوئی پہاڑی سلسلہ تھا جو روکتا اور مغرب میں تھا مغرب میں تو اوقیان اس تک پہنچ گئے تو یہ ہے 7th step of the revolution and this is critical in the sense کہ litmus test کسی revolution کے واقعتاً true revolution ہونے کا یہی ہے کہ وہ اپنی جغرافیہ یا قومی یا سیاسی حدود سے باہر دکھ لے بارل میں نے آپ کے سامنے وہ نقشہ رکھ دیا ہے ان میں میں نے آخر میں ذکر کیا ہے سیرت النبی کا بعض حوالوں سے نانوذیر تھے ورنہ میں دامن بچاتا ہوا چلا ہوں بلکل کہ کوئی دینی اسطلاح نہ آئے اس دینی اسطلاحات کے مفہوم ہمارے ہاں جو ہیں وہ بہت محدود ہو چکے ان سے ذرا ہٹ کر میں نے بات کیے اب ہمیں اس میں سے ایک ایک کے حوالے سے بات کر دی ہے کتنے ملٹے ہیں اب دوار بس برا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب انگلی رشست میں ہم جو ہے یہ جو میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب اس میں رنگ بڑھنا اصرف سیرت سے اور اسلامی اسطلاحات کے حوالے سے تاکہ اب ہم اس کو قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت کے حوالے سے سمجھ دیں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان